اسلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتے ہوں سب لو ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ویڈیو شیئر کرنے جار یہ ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا ہے جن جن لوگ کے گھروں میں لکڑی کا فرنیچر موجود ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پالش بلکل ختم ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جی آپ کے جو لکڑی کا فرنیچر اس پہ داگ دبے لگ گئے ہیں اس کو آپ اس طرح دور کر سکتے ہو اگر آپ جی لکڑی کو پالش کرانے کے لیے دیتے ہو کہ جی ہمارا فرنیچر پالش کے بار سے آج تو اس پہ کافی اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے جو کہ آج کل کے مہنگائے کے دور میں ہر کوئی تو افورٹ کر نہیں سکتا اگر آپ بھی کوئی گھرے لو ٹوٹ کا یا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا گھر کا جو جی جتنا بھی فرنیچر ہے لکڑی کا وہ پھر سے چمک جائے نیا ہو جس پہ جو داگ دبے ہیں وہ مٹ جائیں تو جی آج کے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے welcome to my youtube channel so let's start the video سب سے پہلے جو طریقہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو لکڑی کے فرنیچر پہ داگ دبے لگ جاتے ہیں جیسے سالن، چائے، انک اسنا کی چیزیں ہمارے لکڑی کے فرنیچر پہ لگ جاتی ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں فٹھا فٹ پانی کے حساس آپ کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ فرنیچر بھی خراب ہو جاتا ہے لکڑی بھی خراب ہو جاتی ہے داگ بھی صحیح طرح نہیں اترتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چمچ بڑا لے لینا ہے جی کوکونٹ آئل اور اس میں ہم وزن ہی آپ لے لیں گے ایک چمچ سفید سرکہ یہ داگ دبوں کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹن سمجھا جاتا ہے آرام سے داگ دبوں کو دور کر دے گا اور آگے چل کے میں آپ کو جی فرنیچر پالش بھی بنانا بتاؤں گی گھر کی چیزوں کے ساتھ کیونکہ جو لکڑی کا جو فرنیچر ہوتا ہے اس کی اپنی تو کوئی چمک ہوتی نہیں ہے اس کو پالش کرانا پڑتا ہے تب ہی جا کے گھر میں پیارا پیارا نیا نیا جی ہمارا فرنیچر لگتا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو جو سٹین لگ جاتے ہیں اس کو اتارنے کا بہت آسان طریقہ بتا رہی ہے ایک چمچ آپ نے کوکنیٹ آل لے لینا ہے کچھی گری کا جو تیل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک چمچ آپ نے سرکا لے لینا ہے اس کو اتنی دیر تک پھینٹنا ہے جب تک کہ دونے چیزیں اچھی طرح مکس نہ ہو جائیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اس کو میں نے اتنی دیر مکس کیا جب تک کہ اس کی جو کلر تھا تھوڑا چینج نہیں ہو گیا اچھے طرح آپس میں دون چیزیں مکس ہو گیا اب جس بھی آپ نے ایریے سے سٹین داگ دبا اتارنا ہے فرنیچر کے چاہے ڈائننگ ٹیبلز ہوں کرسیاں ہوں دروازے ہوں کچھ بھی ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے جی ایک علیدہ باول کے اندر آپ نے لے لینا ہے ایک جگ پانی کا یا ایک گلاس پانی کا اگر زیادہ فرنیچر صاف کر رہے ہیں تو زیادہ پانی لے لیجئے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا سرف اور آپ کو چاہیے ہوگا ایک نرم اس طرح کا جی فوم کا ٹکرا گھر میں موجود ہوتا ہے برطن دھونے والا بھی میرے پاس ہوتا ہے سکربر وہی آپ لے لے سکتے ہیں اس کا ایکسٹرہ گھر میں موجود ہوتا ہے اچھا اس پانی کے اندر آپ نے اس کو ڈبو کے اچھی طرح خوشک کر لینا ہے یہ زیادہ گیلا نہ ہو اتنا ہو کہ بس میں فوم یا جھاگ بن رہی ہو بس کا پانی جو ہو بس وہ نکل جائے اس کے بعد بھی آیا آپ کو میں صاف کر کے بتاتی ہوں تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو اور ڈورز کی حل دکھا دیتی ہوں دروازوں کا پینٹ تو اکھڑ جاتا ہے وہ تو اگر آپ نہیں کرا رہے لیکن جو اس طرح کی نشان لگ جاتے ہیں جیسے ہم جی جو ہماری دروازوں کو لوک وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر انگلیوں کے نشان ہاتھوں کے نشان لگ جاتے ہیں اگر آئل والا ہاتھ یا آٹے والا ہاتھ کبھی لگ جائے تو یہ بہت زیادہ ڈرٹی لگنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو ہم نے سرف کے اندر کپڑے کو بھگو کے رکھا تھا وہ آپ نے فوم لے لینا ہے سرف والا پہلے اس میں وہ پھیر دینا ہے اس میں زیادہ پانی نہ ہو ٹھیک ہے جو اس کے بعد جو میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے سرکے کے ساتھ اور تیل کے ساتھ وہ اس کے نشانوں کو بھی دور کر دے گا اور اس کی جو کھوئی چمک ہے اس کو بھی واپس لا دے گا یہ تو میں آپ کو آسان سا طریقہ بتا رہی ہوں اس کی جی تھوڑی سی منس ہے جی آپ اپنے گھر کے جتنے دروازے ان کو صاف کر سکتے ہیں ہمارے گھر کا کافی پرانا دروازہ ہے تو اس کو میں آپ کو صاف کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اگر اتنا پرانا دروازہ صاف ہو سکتا ہے تو نہیں جو دروازے ہمارے گھر میں لگے ہوتے ہیں وہ تو منٹوں میں ہی صاف ہو جائیں گے اگر اس پر کوئی دھول مٹی ہے نشان لگ گیا تو تو جنا پہلے میں نے اس پر پھیر دیا تھا جو سرف والا کپڑا تھا یا سرف والا فوم تھا اس کے بعد جی میں اس پر جو ہم نے سرکے والا بنایا سرکہ بہت اچھی طرح صفائی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ کھڑکیاں وہ دروازے جو آؤٹڈور لگے ہوتے ہیں ان پر مٹی اتنی زیادہ گرد جم جاتی ہے بس آپ نے اس کو استعمال کرتے ہیں اس پر پھیر لینا ہے پہلے آپ یہ والا کپڑا پھیر لیجئے جو ہم نے سرف والا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پر تھوڑا سا وینیکر پھیر لینا ہے اور اس کے ساتھ تیل اور اس کے بعد آپ نے اس پر خوش کپڑا ضرور لگانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور جو اس کی محل ہے وہ بھی بالکل صاف ہو جائے اسی طرح پورا میں دروازہ صاف کر لوں گی ویڈیو کے اگلے حصے میں چل کے میں آپ کو ایک آسان سی پالش بنانا بتاؤں گی اچھا صفائی کرنے کے بعد نہ صرف آپ کا دروازہ صاف ہو گا بلکہ یہ جو آپ کے دروازے پر محل کو چائل لگے یہ بھی اتر جائے گی اس پر چمک بھی آ جائے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی زیادہ اس پر سے ڈسٹ اتر رہی ہے یہ دیکھیں جی جتنی محل کو چائل تھی وہ تو اس کے سوپر سے اتر گی اس کے بعد میں اس پر خوش کپڑا پھیر دوں گی تاکہ ہمارا دروازہ ڈرائے ہونے کے بعد اور زیادہ اچھی طرح صاف ہو جائے چلیں جی چلتے ہیں اگلی جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہوم میڈ میں آپ کو پالش بنانا بتا رہی ہوں اس کے لیے ہم بزن آپ نے تمام چیزیں لینی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں جی جو چیزوں کی کوانٹٹی ہے وہ آپ نے ایکول لینی ہے اس کے اندر اگین ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ سر کا جس کو وائٹ وینیگر کہتے ہیں اس کے ہم وزن آپ کو اس میں چاہیے ہوگا سرسوں کا تیل ایک چمچ اور اس کے بعد ایک چمچ آپ اس میں چاہیے ہوگا تارپین کا تیل یہ ایزیلی پینٹ کی دکان سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کے اسے نام سے ایزیلی بزار سے لے سکتے ہو ایک چمچ کے حساب سے میں تمام چیزیں لے رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ لینی ہے چیزیں تو آپ کونٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں یہ بھی کافی ڈھیر سا دی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اس کو بنا کر اگن آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح جب تک کہ تمام چیزیں آپس میں یک جان نہیں ہو جاتے ہیں اگر ابھی تک چانل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تھاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل دیں اس طرح کی جو پالش بنائیں گے اس کا تو کوئی بھی کلر نہیں ہے بس اس طرح بھی آپ جی پالش کر سکتے ہیں اپنے فرنیچر کو لیکن میرا جو فرنیچر اس کا جو کلر ہے تھوڑا ٹالی رنگ کا جو ہوتی لکڑی ویسی ہی اس کا کلر ہے تو میں اس میں وہ والا رنگ ڈال دوں گی یہ بھی پینٹ کی دکان سے ازیلی ٹالی کلر آپ بولیں گے فرنیچر لڑا دے دیں تو وہ آپ کو ایزیلی دے دیں گے ایک چھوٹی چمچی میں اس میں ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا چھوٹی چمچی تھوڑا سا اس میں ہم نے رنگ شامل کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے لیجئے ہماری زبدہ قسم کی گھر کی چیزوں کے ساتھ بند کر یہ پالش بلکل ریڈی ہوگی ہے آگے اس کو لگا کے بھی دکھاؤں گی فائنل ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہاں کہاں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو کمپیٹ دکھاؤں گے پہلے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنا بہت ضروری ہے تمام چیزیں تاکہ اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں تو اسی کے بعد اس کا ریزلٹ اچھا سا آئے گا چلیں جی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے خاص طور پر اس پر بھی نشانات وغیرہ گند وغیرہ کے لگ جاتے ہیں ایسے ابھی آپ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ ڈریٹی ہو اگین میں نے کہا کہ وہی والا سٹیپ جو میں نے دروازے پر فالو کیا تھا یہاں پر بھی وہی سیم کاری ہوں پہلے جی میں اس کو جو ڈریٹرژنٹ والا ہم نے پانی والا فوم بنایا تھا وہ اس کے پر پھیر دیں کہ اچھی طرح اس کے بعد ہم اس پہ جو ہم نے سرکا لیا تھا کوکنٹ آئل وہ اس کے پر لگا کر اس کو تھوڑ دیر سوکنے دوں گی اس کے بعد میں اس پہ آپ کو پالش کر کے دکھاؤں گی اچھا پالش کے جو رنگ میں نے اس میں شامل کی ہے مختلف ملتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ فوم کے ساتھ اچھی طرح اس کو صاف کر لیا اس کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور جو ہم نے وینیکر والا بنایا تھا وینیکر کیونکہ میں آپ کو بتائے ایزی کر دیتا ہے صفائی کو داگ دبے بھی منٹوں میں مٹا دیتا ہے ویسے بھی جو ڈریسنگ ٹیبلز وغیرہ ہوتے ہیں یا ڈائننگ ٹیبلز ہوتے ہیں وہاں پر چاہے سرخی نیل پالش اس طرح کے داگ بڑی زلدی لگ جاتے ہیں تو آپ فوراں سے یہ بنا کر یہ سلوشنز آپ اس کے پر پھیڑ دیں تاکہ یہ جلدی جمع بھی نہ اور آپ کے فنیچو کو خراب بھی نہ کریں اس کے بعد جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا یہ والا ہم اس کے پر لگا دیں گے تھوڑا سا بلکل میں اس میں چند ڈرو پی ڈالوں گی بھی آپ دیکھو کہ بلکل چمک جائے گا زیادہ بھی ہم اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چینے جناب اس کو ہم نے پھیڑ لیا اچھا اس کو میں تھوڑے دیر سوکنے دوں گی تھوڑا یہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے پالش بنائی ہے اس کو اس کا پر ہم لگائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو وہ والا بھی ریزیلٹ دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست قسم کا اس کا بھی ریزیلٹ آئے گا خود حیران ہے جائیں گی وہ جو بزار میں جا کے ہزاروں روپے آپ پے کرتے ہو وہ یہ آپ گھر میں کر سکتے اگر آپ فورڈ نہیں کر سکتے بزار لے کے جا کے اپنے فرنیچر کو پالش کروائیں تو آپ گھر میں بھی یہ والجوگار اپنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے ہوم میٹ پالش بنائی ہے تھوڑی سی لگانیاں زیادہ نہیں کرنی ہے اگر زیادہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ جی چپ چپاہٹ ہو جائے گی اس پر تو آپ نے کوشش کرنا بس کو تھوڑا سا فورڈ کا پر اپلائے کریں اور اس کو ایک ہی ڈریکشن پہ آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف اپلائے کرتے جانا ہے اچھا میں نے اس میں سرکہ اس لیے شامل کیا ہے کہ جو اس کے اوپر دھول مٹی نہ جمیں ٹھیک ہے جی اگر آپ سمپل آئل وغیرہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی سمپل آئل وغیرہ لگا لیں تو اس میں دھول مٹی بہت زیادہ اپنے اندر تو ہم نے اس کے اندر سرکہ ڈالا ہوا ہے تو اس سرکہ اس کے اندر دھول مٹی کو اپنے ہونے دیکھا اور آرام سے جی ہمارا جتنا بھی فرنیچر ہے وہ بھی بلکل دیپ کلین ہو جائے گا ساف ستھرا ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہو ساتھ ساتھ ایک ہی ڈریکشن میں آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے اوپر سے جیسے نیچے یا پھر اس طرح اگر آپ کار رہے ہو تو اس پوزیشن میں رکھو لمبائی کی طرف کار رہے ہو چڑائی کی طرف اپنے ہاتھ کو آپ پھیر رہے ہو تو آپ نے اسی پوزیشن میں ہاتھ کو رکھنا ہے اور اس کو ایک کوٹ ہی انف ہے میرے والے کو تو اگر آپ چاہو تو ڈبل کوٹ بھی اس کے پر کر سکتے ہو تو آپ دیکھو گے بلکل صاف ستھرا ہو جائے گا اچھا اس کو پھیرنے کے بعد آپ نے اس کے پر خوش کپڑا ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی سوٹی یا آپ کے پاس کوئی بھی کوٹن کا کپڑا ہو اس کو آپ نے اس کے پر ضرور پھیرنا ہے تاکہ جو اس کا ایکسز جو بھی اس کے پر پالش لگی ہے وہ اس پر سے اتر جائے جب آپ اس کو تھوڑے در کا ریس دو گے تو آپ دیکھو کہ اپنے اندر اچھی طرح اس کو یہ وہی سائٹ جہاں پہ ہم نے یہ لگایا وہ وہی سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے تھوڑے کے بعد دوبارہ کوٹ میں نے اس کو کیا تھا دیکھیں ہمارے سے چمک گئے یہ بلکل صاف سترہ بلکہ سلسلہ سلسلہ جیسے ہمیں بدار سے ہی کروایا اچھا دی اب میں آپ کو کچھ کرسیاں بتا دیتی ہوں گھر کی جو ہمارے پاس لکڑی کی کرسیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور کوئی بھی جب بھی آپ نے گھر کا فرنیچر صاف کرنا ہو تو اس طرح سے صاف کیجئے انشاءاللہ فرنیچر بھی صاف ہو جائے گا کھوئی چمک بھی واپس آ جائے گی آپ کے زیادہ پیسے بھی خرشی ہوں گے زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی بس تھوڑا تھوڑا جو ہم نے بنائی ہے دیکھیں تھوڑٹر میں نے کوئی کورٹن کا کپڑا لے لیا تھا اس کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح پالش کرتی چاہ رہی پورا جی فرنٹ سے بیک سے آگے سے پیچھے سے جہاں بھی آپ بھی لگ رہا ہے کہ لکڑی کو پالش کی یا صفائی کی ضرورت ہے تو آپ یہ والا طریقہ پناہیں انشاءاللہ جیسے صاف بھی ہو جائیں گی چمک بھی جائیں گی اور آپ کی تعریف بھی بہت زیادہ ہوگی اگین کیا کرنا ہے اس کے اوپر اس طرح سے یہ پالش لگانے کے بعد آخر میں آپ نے خوش کپڑا ضرور لگانا ہے کیونکہ لکڑی نے اپنے اندر جتنا ایبزورپ کرنا ہوگا ہے اس پالش کو ایبزورپ کر لے کہ اپنے اندر جذب کر لے گی جو ایکسٹرا ہے اس کو تارنے کے لیے آخر میں آپ نے اس کے پر خوش کپڑا وغیرہ ضرور لگانا ہے تاکہ جی یہ کی چمک بھی بہال رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا فرنیچر ہے وہ بھی زیادہ چپ چپاہٹ والا نہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ نے لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا بس تھوڑے تھوڑے سے آپ کا بہت زیادہ جی فرنیچر پالش ہو جائے گا تو یہ دیکھنے آپ ساتھ ساتھ کہ جی بس میں اس کو اوپر سے تھوڑا سا لگاتی ہوں پالش اس کے بعد میں خوش کپڑا لے کے اس کو اوپر سے اچھی طرح صاف کرتی ہوں تاکہ جی جو میل ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور جو ایکسٹرا ہے اس کے اوپر اگر لگی پالش تو وہ بھی اتر جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزلٹ ہے جتنے سالوں پرانا کیوں نہ آپ کا فرنیچر ہو بس فالو کیجئے چھوٹا سا سٹیپ اور انشاءاللہ آپ کا فرنیچر چمک بھی جائے گا صاف سترا بھی ہو جائے گا ایکس ہوتا ہے گھر میں فٹا فٹ میمانوں نے آنا ہوتا ہے تو ہمارا فرنیچر بہت زیادہ اس کی پالش ختم ہونے کی ویدان سے کیا ہوتا ہے ہمارا فرنیچر بہت زیادہ جی hulde fashion لگ رہا ہوتا بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے although کہ ہمارا پورا گھر چمک رہا ہوتا صاف سترا ہوتا ہے لیکن فرنیچر کی پالش نہ ہونے کی ویدان سے بھی ہمارا گھر جو ہوتا ہے وہ kunne رنزہ سج نہیں رہا ہوتا ہے تو بس یہ آپ اپنے گھر کے جو بھی کورنر سیٹ کرنا جاتے جہاں پہ آپ نے دکھری کا فرنیچر لگایا ہے اس ٹپ کے ساتھ آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں جی خوش کپڑا میں نے اس پہ لگا لیا اچھی طرح تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکے دوسری جو کرسیے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ بھی کافی گند وغیرہ لگائی یہ بھی میں بھی آپ کے آنکھوں کو صاف کر کے دکھا دی ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پساندہ ہے اگر پساندہ ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انسٹرگرام پہ ضرور فالو کر لی جائے گا فار ڈیلی ویڈیوز اپنے فرینڈ اور فیملی میں ضرور شیئر کرنا ہے ٹوائز ای ویک آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہو خود بنا کر آرام سے جب نے فرنیچوں کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کل میلتے ہیں ایک سوٹے میں اللہ حافظ